اب میں درخواست کرتا ہوں ڈائریکٹر پنجاب انسٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر ڈاکٹر صغرہ صدف صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائے اور موضوع بے اپنے خیالات کا اصحار بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جناب ڈاکٹر فخر اللہ نوری صاحب امیر العظیم صاحب اور باقی سارے مؤسس اسادسہ اور طالب علم میں ابھی فخر اللہ نوری صاحب سے کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ کوئی چھہسی ستاسی میں یہاں پڑھتے تھے اور آج کافی دفعہ آنا ہوا لیکن آج جب میں یہاں آ رہی تھی تو میں نے کہا وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے بیس اکی سال ہو گئے اور پتہ نہیں چلا اور امیر العظیم صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے تو میں دیکھ رہی تھی کہ اس بندے دی شکل امیر العظیم نال بڑی مل دی ہے تو پھر جب انہوں نے بلا لیا تو ما شاء اللہ امیر العظیم صاحب ابھی بھی اسی طرح متحرک اور جوان ہے اور اللہ نے سلامت رکھے بہت خوبصورت موضوع آج کا اور اس حوالے سے جس راڈاک صاحب نے کہا کہ بات کرنی چاہیے کوئی ایسی مفید بات جس پر عمل کر کے ہم بہتری کی طرف جا سکیں کیونکہ تنقید اگر ہم کریں تو وہ تو تنقید کس پر کریں ہم نے اپنے آپ پہ تنقید کرنی ہے کیونکہ ان سارے فیصلوں میں بے شک وہ ہمارے سیاستدان کر رہے ہوں یا ادارے کر رہے ہوں ہم کہیں نہ کہیں اس میں ملوث ضرور ہو جاتے ہیں برائے راست یا کسی اور حوالے سے تو پاکستان کی جب بات کرتے ہیں تو ما شاء اللہ بہت ہم اس سے محبت کرتے ہیں ایک عقیدت کا غلاف جو ہے ہم نے ہر وقت اس کے لئے تیار کیا ہوا ہے کچھ عملی چیزوں کی ضرورت ہے اور ساٹھ باسٹھ سال کسی ملک کی تاریخ کے لئے کچھ اتنا کم عرصہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے لئے کچھ بنیادی جو کام ہے وہ نہ کیا جا سکے کچھ ایسے قوانین بنانے کی ضرورت جب ہوتی ہے تو فوری طور پر لاغو کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے اردو زبان کے حوالے سے بات کریں تو ایک بہت شائستہ اور خوبصورت زبان دنیا کی بہترین زبانوں میں سے ایک زبان اس کے بارے میں پاکستان میں بہت پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے گا لیکن آج اتنے سالوں بعد بھی وہ فیصلہ جو ہے وہ عمل سے بہت پیچھے ہے جس کے وجہ سے انگریزی ہماری ایک طرح سے دفتری زبان ہے سارا دن ہم انگریزی میں خطو کتابت کرتے رہتے ہیں جب جس زبان میں زیادہ کام ہوگا پھر وہ بولی بھی جائے گی اور اس کا اصل بھی دیکھنے میں آئے گا اگر ہم اپنی زبان میں خطو کتابت کر رہے ہوتے اس کو زیادہ سیکھتے اس کو پڑتے اور اس کو اپنے بچوں کے لیے بھی لاغو کرتے اب ہم ڈبل سٹینڈرڈ اسی طرح ہو جاتے ہیں کہ میں خود ٹارٹ کے سکول کی پڑی ہوئی ہوں اور میں نے ساری تعلیم اپنی ڈسٹینکشن سے حاصل کی یونیورسٹری میں میں نے ٹارٹ کیا تھا اور جس طرح میری بہر نے ابھی کہا کہ ہمارے بچے اس فہم کے نہیں ہیں خود میں کہتی ہوں کہ میری بیٹی جو ہے وہ کوئی ساڑھے تین سال پڑھنے کے بعد ون کلاس میں گئی لیکن لاکھو روپیا میں نے فیس دیا لیکن وہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ ٹارٹ والی سکول سے کہیں بہتر ہے یہ کچھ مسئلے ہیں لیکن میرے بھائی نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ زمین سے وابستہ زبان نہ ہو تو وہ ترقی نہیں کر سکتی اور یہ بات میرے دل کو بہت لگی اور یہ سچی حقیقت ہے کہ ہم نے اپنی زبانوں کو زمین کے ساتھ جوڑا ہی نہیں ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ ہماری جو پاکستانی زبانیں ہیں جو بلوچستان کی زبان ہے جو پشاور کی زبان ہے کراچی کی ہے سندھی ہے پنجابی ہے ان زبانوں کو ساتھ لے کر چلیں شروع سے اردو کے ساتھ ایک جگڑا شروع ہو گیا اور جو پھر لوگ اس کی مخالفت پہ اتر آئے کہ ہماری پاکستانی زبانوں کو درجہ نہیں دیا جارہا ان کو ترقی نہیں اس کیلئے کی جاری اور وہ پھر متحرک بھی ہو گئے اور مستقم بھی ہو گئے انہوں نے اپنی زبانوں کے لیے جدوجہد کی اور اردو کو پیچھے چھوڑا پھر انگریزی آئی اور انگریزی نے اردو کا اور ستیاناس کر دیا میرا حیال ہے کہ اگر ہم نے اپنی اس زبان کو زمین کے ساتھ جوڑنا ہے تو ہمیں پاکستانی زبانوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا ان کی ترقی کے لیے کوشش کرنی ہوگی اور پھر اردو زبان کو ان الفاظ سے بھی اپنا دامن جو ہے وہ وسیع کرنا چاہیے اگر ہم یہ کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ اردو زبان جو ہے وہ اتنی خوبصورت زبان ہے اس کے لیے کوئی ایسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کہ وہ ختم ہو سکتی ہے اردو زبان میں جتنا عدب لکھا جا چکا ہے جتنا اس میں کام ہو چکا ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو زبان صرف بول چال کی حد تک محدود ہو جائے اس میں دفتری کام نہ ہو اور اس میں عدالتی کاروائی نہ ہو اور جس طرح انہوں نے فوج کے حوالے سے بات کی اداروں کے حوالے سے بات کی تو وہ پھر زبان آہستہ آہستہ محدود ہوتی جاتی ہے تو میرے حالے آج ہم اگر ایک فیصلہ کر لیں کہ اگر اس کو قومی زبان کا درجہ دینا ہے تو اس کو درجہ دے ہیں صحیح طرح سے سارے علوم کا اس میں ٹرانسلیشنز کرائی جائے ہمارے بچے جو رٹا لگا لگا کر پاگل ہو جاتے ہیں انجینرنگ میں اور میڈیکل میں وہ اپنی زبان میں علم حاصل کریں اور اس کے ساتھ بجائے بدیسی زبانوں کے ہم اپنی زبانوں کو ترقی دیں ان کی ترویج کے لیے کوشش کریں تو میرا نہیں خیال کہ ہم کبھی اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے جس کی آج کل ہم سب کو فکر ہے دوسری بار یہ ہے کہ زبانیں ہمیشہ محبت کی زبانیں ہوتی ہیں کوئی بھی زبان سیکھیں دنیا میں لوگ چھتیس چھتیس زبانیں بولتے ہیں جتنی زبانیں ہم سیکھیں گے فرنچ ہے یا جو بھی ہے تو اس کے عدب سے ان کی سیاست سے ان کے کلچر سے وابستگی ہوتی ہے اور وہ لوگ ترقی بھی کرتے ہیں چائنہ کی مثال سامنے ہے اسی طرح انہوں نے جرمنی کی بات کی ہم لوگ ایک دفعہ جرمنی گئے تو ان سے رستہ پوچھا انگریزی میں تو انہوں نے ہمیں رستہ نہیں بتایا تو بار میں میرے میرے میعہ نے کوئی سخت لفاظ کہہ دیئے تو انہوں نے انگریزی میں ہمیں اس سے بھی زیادہ سخت لفاظ کے تو اس کا مطلب تھا کہ انہیں انگریزی ضرور آتی تھی لیکن وہ بولنا نہیں چاہتے تھے تو میرے حالے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اندر سے وہ احساسیں کم تری ختم کرنا چاہیے کہ اپنی زبان بولنے میں ہمیں کوئی کسی قسم کی بیزتی کا احساس ہوگا ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں ہمیں اون کرنی چاہیے اپنی ساری زبانیں اور پھر آگے سفر شروع کرنا چاہیے اگزاری ٹرسٹ کی بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے بے حد اہم موضوع پر ہم سب کی توجہ بھی دلائی اور ہم سب بھی مل کر اس پر کوشش کریں گے خدا آپ سب کو سلامت رکھیں بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر سورہ صدف صاحبہ